مجلس کا جو ہمارے ہم میں یار و ملاک یا طریقہ کار بن گیا اس میں داد اصل ہو گئی تو اب لوگ داد دینا ہی اپنی فضیلت سمجھتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا داد کس بات پہ دے رہے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے اگر کوئی سن کر بات کا جواب دے تو یا غور سے سنیں کوئی ضروری نہیں مجلس میں بیٹھ کر مجلس کے ساتھ رہنا سواب کا ذریعہ ہے چونکہ سننے کا سواب ہے ایسے ہیں نا لیکن مجلس میں اگر آپ بیٹھیں اور آپ کو کچھ مل رہا ہے اور آپ کے بولنے کی یا اس طرح عادت نہیں بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے چونکہ اب جو حالات واقعات جس تناظر میں جا رہے ہیں آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ اب تو لوگ توحید وحدانیت خدا کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں اور سامنے والا کہہ رہا ہے اٹھ کے نعرہ لگاؤ اٹھ کے نعرہ لگاؤ اٹھ کے نعرہ لگاؤ وہ کہہ رہے گی حضرت عباس اللہ کا بھی خالق ہے اب یہ باتیں ممبر سے کرنی چاہیے یہ کوئی شرارت نہیں ہے چونکہ یہ باتیں نہیں ہوں گی اگر ہم میرے ممبر سے اس ممبر سے تو دوسروں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمیں واضح کرنی چاہیے یہ بات بھئی اس چیز کا ہمارے مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہمارا خالق پروردگار عالم ہے اور اس کی خالقیت کا اعلان مصطفیٰ و مرتضیٰ نے کیا ہے ایسا ہے یا نہیں بھئی نحج البلاغہ کے خطبات میں جس اللہ کی حمد و سنا میرے مولا نے کیا ہے ہم اسی اللہ کو واحد اور آحد مانتے ہیں بڑی میرے مولا بھئی رسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ سوالی علیہ محمد و آل محمد و عجل چلیں انشاءاللہ یہ بات ممکن نہیں دنوں میں آئے جب میں عقائد شیعہ کی گفتگو کروں تو کچھ باتیں آپ سے انشاءاللہ اپنا درد دل بھی اور آپ کا بھی مشترکہ ہمارا یہ درد جو ہے اسے ممبر سے بیان کریں گے تاکہ دوسروں تک بات واضح ہو جائے اور اپنے نوجوانوں کو بھی اس شر سے اس فتنے سے اس گمراہی سے اس شرک سے اس کفر سے بچایا جائے چونکہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو جائے اور اسی پر مر جائے تو وہ اسلام پہ نہیں مرا اگر وہ یہ عقیدہ رکھ کے بھی مر جائے کہ حضرت عباس اللہ کا بھی خالق ہے نعوذ باللہ کتنی غیر معقول اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس بندے کو لفظ خالق کبھی نہیں پتا اللہ کا خالق بنا رہے ہیں اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں یعنی ہم پھر اب نعروں پر داد پر کیا اعتبار کریں میری توجہ ہے بات پر کیا اعتماد کیا جائے یہ کیا معاملہ ہو کیا گیا ہے ہم نے بچپن سے سنا کہ بھئی مولا کائنات کے صحابی جاتے ہیں دربار شام میں مولا کا خط لے کر تو وہیں دو شخص لڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے میرا اونٹ ہے وہ کہتا ہے میرا اونٹ ہے تو بعد میں کہتے ہیں جزید کے باپ سے تو فیصلہ کر دے تو وہ کہتا ہے یہ اونٹ فلان کا ہے مثال دے رہا ہوں تو وہ چلنے لگتے ہیں جب نکلتے ہیں تو مولا کا صحابی کہتا ہے کہ کم مز کم تو انہیں یہ تو بتا دے یہ اونٹ نہیں اونٹ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہ مجھے بھی پتا تھا لیکن تجھے سمجھا رہا تھا کہ میرے پاس ایسی فوج ہے جسے اونٹ اور اونٹنی میں فرق کا پتا نہیں تو علی اور معابیہ میں فرق جات رہے ہیں آج یا آئے چلیں آپ اس واقعے سے خوش ہو گئے لیکن اس واقعے کو منتبک کر رہا ہوں آج کچھ لوگ ہمیں وہیں لے جانا جاتے ہیں جہاں حق اور باطل خلط ہو جائے یعنی اس بندے نے مولا کے صحابی کو یزید کے باپ نے مولا کے صحابی کو یہ پیغام دیا کہ ان کے اندر فہم و فراست نہیں ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ نار اور مادہ کیا ہوتا ہے وہ کیا فرق کریں گے حق اور باطل میں مادرہ چاہتا ہے آج ہمیں ممبروں سے بھی اموشنل اور جذباتی کر کے وہاں لے جایا گیا اور ایک لفظ سے ہمیں وہ اتنا زیادہ بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر فضائل پہ نہ بولے تو مقصر ہو جاؤ گے بندہ سمجھتا ہے گمراہ ہونا ٹھیک ہے مقصر نہ بنا مادرہ چاہتا ہوں میں نے یہ جملہ کہا ہے یعنی اتنا ہمیں اموشنل کر دیا گیا اتنا ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے لفظ بلایت سے لفظ مقصر سے لفظ غالی سے کہ ہم سوچنے سمجھنے کہ صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے چونکہ ہمیں لفظ مقصر غالی کا حقیقی معنی پتا نہیں ہمیں ان کی حدود و قیون پتا نہیں ہمیں ترتیبِ گفتگو میں یہ معلوم نہیں رہا کہ ہم لا الہ الا اللہ پہلے پڑھتے ہیں صرف پڑھتے نہیں اس پر ایمان شرط ہے پڑھنا شرط نہیں اللہ کو واحد اور احد ماننا شیعہ مذہب کی بنیاد ہے چونکہ ہمارے کلمے میں علی ان ولی اللہ ہے علی اللہ نہیں ہمارے کلمے کا تیسرا جز علی ان ولی اللہ ہے وسیعہ رسول اللہ ہے میں ہی یہ بات متعدد بار کر چکا ہوں کہ لا الہ الا اللہ میں صرف اللہ کا ذکر ہے محمد رسول اللہ میں پھر اللہ کا ذکر ہے آپ ہر محمد کو نہیں مانتے اس محمد کو مانتے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں تو ماننے کا میجار تو پھر اللہ ہے نا نہیں توجہ فرمائی بھئی نسبت سے مان رہے ہو نا کہ وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ کا ذکر آ گیا تیسرا جزے کلمہ پڑھیں علی ان وسیعہ رسول اللہ و خلیفته بلا فضل اگر متوجہ ہے تو توجہ فرمائیں پہلے صرف اللہ کا ذکر چونکہ وہ واحد ہے وہ احد ہے پھر محمد رسول اللہ کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ یہ معنی ہے پھر ہے علی ان ولی اللہ توجہ نہیں ہے علی ان ولی اللہ ہے یعنی علی کس کے ولی ہیں اللہ کے اور یاد رکھیں ایک ہوتی ہے نسبت ایک ہوتی ہے جس کو نسبت دے رہے ہو اور تیسرا ہوتا ہے جس کی طرف نسبت دے رہے ہو یاد رکھیں جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے نا جس کو جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے نہیں بہتا سانو بھی مجھ سے آپ نے پوچھا آپ کس کے شاگرد ہیں میں نے کہا فلان کا تو جن کا نام لے رہا ہوں وہ رتبے میں علم میں مجھ سے پہلے ہیں یا نہیں پہلے ہوں گے نا تو آپ نسبت کیا دیتے ہیں علی کس کے ولی ہے اللہ کے یعنی مولا کی فضیلت بیان کر رہے ہو نا اقرار کر رہے ہو نا ہم اس علی کو مانتے ہیں جو کس کا ولی ہے تو اللہ کی طرف علی کی نسبت دے رہے ہو یعنی بتا رہے ہو جس اللہ کی طرف علی کی نسبت ہے اس اللہ پر پہلے ایمان ضروری ہے توجہ نہیں ہے وسیع رسول اللہ علی و علی اللہ کے بعد فوراں کہا جو رسول کے وسیع ہیں اچھا بھے رسول کا وسیع تو سب مان سکتے ہیں نہیں توجہ کوئی کہے کہ میں چوتھے نمبر پر مان رہا ہوں لیکن مان رسول کا وسیع رہا ہوں وسیع کا مانا بعد میں آنے والا کسی کی جگہ پر بیٹھنے والا اگر وہ کہہ دے جی چوتھے نمبر پر بھی تو رسول کا وسیع ہے نا اب فوراں آپ نے کہا خلیفہ تو ہو بلا فصل بغیر فاصلے کے مانتے ہیں لو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا مقصر اور غالی میں فرق کیا ہے میں نے کہا یہ تینوں جزے کلمہ، غالی، مقصر، نسیری اور وہابی سب کو جدا کر دیتے ہیں علی ان ولی اللہ نسیریت کی نفی ہے وسیع رسول اللہ و خلیفته بلا فصل یہ مقصر کی نفی ہے جو فاصلے کے ذات مانے وہ مقصر ہے جو بلا فصل علی کو مانے وہ شیعہ ہے توجہ ہے ہمارا تو یہ عقید ہے ہم اسی عقیدے پہ قائم ہیں خدا، مصطفیٰ، پھر مرتضیٰ نہیں توجہ یہ بعض ضرور مانتے ہیں خدا اور واحد اور آہد مانتے ہیں توجہ بھئی سرکارد و عالم کو اللہ کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں چونکہ میرے علی نے جس کی غلامی پہ فخر کیا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں نہیں توجہ نہیں میں جملہ بدل دوں تمام اولیاء علی کے در پہ جھکتے ہیں اور غلامی علی پہ فخر کرتے ہیں علی جس کی غلامی پہ فخر کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں